بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اویس ویزا ٹیوی کے ساتھ پھر ایک بار آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج ہم جنیٹر عرب ایمریٹ سے ریزیڈنس ویزا جس میں شامل ورک ویزا اور ویزر ویزا کے حوالے سے کچھ اہم باتیں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ تو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ دبائی اپنے لاس اپنے قانون چینج نہیں کرتا لیکن شاید جہاں پر عوام کا بلا ہو رہا ہو اور حکمرانوں کو کوئی مفاد نظر نہ رہا ہو وہاں شاید ہر قانون چینج ہو جاتا ہے ایسا ہی کیا یوئی کے حکمرانوں نے جس خبر کو بار بار خلیج ٹائم گرف نیوز پر سینکرو بار چلائے گیا کہ بھائی اگر آپ کے ویزے ملک میں رہتے ہوئے ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں آپ اکتیس دسمبر دوزار بیس تک رہ سکتے ہیں آپ کے ویزے ویلیڈ ہی تصور کیا جائیں گے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور بیل ایکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن ملتا رہے ایسے ریزیڈنس ویزے ورک ویزہ یا ویزر ویزہ اگر آپ یوئی میں موجود ہیں یا ابھی تک آپ یوئی سے باہر ہیں یا سکس منت سے آپ یوئی واپس نہ آپ آئے اور آپ کا ویزہ فرسٹ مارچ کے بعد ایکسپائر ہوا ایک بار پھر دے رہتا چلا جاؤں ایسے ویزے جو فرسٹ مارچ یکم مارچ کے بعد ایکسپائر ہوئے ان کے حوالے سے یوئی کی طرف سے نئی اپ ڈیٹ سامنے آئی ہے اور ایسے ویزے جو فرسٹ مارچ سے پہلے کے ایکسپائر ہوئے ان کے حوالے سے جو یوئی کی طرف سے بیان سامنے آئے وہ تو یہ یہ کہ آپ اٹھارہ اگست سے پہلے پہلے یوئی کو چھوڑ دیں لہٰذا اس ویڈیو میں ہم فرسٹ مارچ کے بعد جو ویزرڈ ویزے یا ورک ویزے ایکسپائر ہوئے ہیں اسی کے حوالے سے ڈسکس کریں گے اب نئے فیصلے کے مطابق ایسے ویزے جو فرسٹ مارچ کے بعد ایکسپائر ہوئے ان کے حوالے سے پہلے یہ کہا گیا تھا کہ 31 دسمبر 2020 تک ویلیڈ ہی تصور کیے جائیں گے لیکن اب نئے فیصلے کے مطابق تمام قرار دادوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے سال کے اختتام تک ایکسٹینشن کو بلکل ختم کر دیا گیا اب فرسٹ مارچ کے بعد ایکسپائر ہونے والے ویزرڈ ویزے ورک ویزے اور شناکتی کارڈ ایمرس آئی ڈی کو ایکسپائر ہی سمجھا جائے گا کیونکہ ان ویزوں کی مدت میں کیا گیا دسمبر تک کا اضافہ واپس لے لیا گیا اگر آپ اس وقت یوئی میں مجود ہیں اور آپ کا ویزہ ایکسپائر ہو چکے چاہے وہ ورک ویزہ تھا یا ویزرڈ ویزہ تھا اس کو رینیو کروانے کے لیے آپ کو تین ماہ کا ریائیٹی وقت دیا جائے گا اس کا اعلان گیارہ جولائی کو کیا گیا اور آپ کے پاس گیارہ اکتوبر تک ٹائم ہے کہ آپ اپنا ویزہ رینیو کروالیں اور ایسے فراد جنہوں نے چھ ماہ سے کم عرصہ امارہ سے باہر گزارا ہے ان کے پاس ریزیڈنس ویزہ مجود ہے ان کو نیا ویزہ بنوانے کے لیے ایک ماہ کا ریائیٹی وقت دیا جائے گا اس مدل کا آغاز ان کے امارہ پہنچنے کے بعد شروع ہوگا اور ایسے ریزیڈنس جو چھ ماہ سے امارہ سے باہر ہیں اور ان کے ویزے ایکسپائر ہو چکے ہیں خواہ وہ ورک ویزہ تھا یا ویزرڈ ویزہ تھا اور ابھی تک انہوں نے یوئی میں قدم بھی نہیں رکھا ان کے حوالے سے جو بیان سامنے آیا اس میں یہ کہا گیا کہ جیسے ہی دو ملکوں کے درمیان فضائی حدود کھلے گی وہ ملک میں واپس آ سکیں گے ایسے ریزیڈنس جو اس وقت یوئی میں مجود ہیں اپنا ویزہ تین ماہ کے اندر درینیو کروانے کے لیے الیکٹروننگ سسٹم کا استعمال کریں اس کے علاوہ آپ مزید انفرمیشن لینے کے لیے آمیر گورنمنٹ سینٹر سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں مزید بڑا جن لوگوں کے ایمرس آئیڈی بھی ایکسپائر ہو چکی ہے وہ بھی تین ماہ کے اندر اندر اس کو رینیو کروانے یہ تھی آج کی تازہ ترین آپ کے پاس کوئی بھی پیشن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ویزہ کے والے سے کوئی بھی اپ ڈیٹ آئی میں انشاءاللہ اگاہ کرتا روں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم